ووٹوں کی خریداری سے انتخابی نتائش کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے جہاں مقابلہ سخت ہو وہاں کیا جا سکتا ہے اور اس وقت اگر تاثر یہ ہو کہ کسی سیاسی گھرانے کے پاس کھربوں ہیں عربوں ہیں اور یہ بھی تاثر قیم ہو جائے کہ وہ عربوں لگانے کے لیے تیار ہیں اور کسی ایک جگہ سے یا کچھ جگہوں سے وہ ہر صورت میں جیتنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہے ہیں تو لوگ پھر میدان میں خود آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا حصہ حصول کرنا عام لوگوں کو آتا ہے تو ایک معاشرے میں دیکھیں دو طرح کا زیوال ہے ایک تو ہماری سیاسی اشرافیہ میں ہے کہ انہیں صرف اپنی طاقت کے حصول کے لیے تمام قسم کے راستے اختیار کرنے کا اپنے لیے انہوں نے سودا کر رکھا ہے زمیر کہیں مذہب کہیں یا اخلاقیات کہیں وہ سودا کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں ایک تدار تک پہنچنا ہے کسی کی تابع داری کرنی ہے کسی کا گماشتہ بننا ہے کوئی معایدہ کرنا ہے کوئی خفیہ کرنا ہے سامنے کرنا ہے اور ایمینے خرید کرنے ہے ایم پی اے خرید کرنے ہے کسی کی حکومت گرانی ہے کسی کی بنانی ہے یہ پاکستان کی سیاسی روایت بان چکے کہ ایک تو وہ جو سیاسی اشرافیہ ہے جو اخلاق مرتب کرتے ہیں معاشرے کے اگر ان کے اپنے اخلاق نہیں ہے تو معاشرے میں اس کے اثر منفی جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زبدہ زیوال آیا ہے یہ بات وہ زمانہ تھا کہ غریب سے غریب تر لوگ بھی غرط مند تھے کہ مفت کا کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں تھے حکومت کوئی دیتی تھی تو وہ نہیں لیتے تھے کہ ہم اپنی محنت کر کے ہم کہیں گے وہ روایات دم توڑ چکی ہیں لوگ سہل پسند ہیں اور ترغیبات اور تحریصات بے شمار ہیں معاشرے کے اندر اور انتخابات کے بارے میں اور باتیں تو ہم کرتے رہی ہیں کہ ازاد شفاف اور منصفانہ اور میدان ہموار یہ سارے باتیں ہوتے رہی ہیں اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سوالات اٹھاتی ہیں انتخابی ادارے کے بارے میں کیا اس کی اس وقت یہ استعداد ہے کہ اس قسم کے کاموں کو وہ روکس کے یا ہماری نوکر شاہی جس کی کے ذمہ داری ہے وہ روکس کے کہ یا دوسری سیاسی جماعت تو صرف شور کر سکتی ہے جس طرح سے کہ وہ کرتے رہتے ہیں کیا عوام اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس پارٹی کے خلاف جن کے بارے میں ان کو یہ علم ہے کہ یہ لوگوں کے ووڈ خرید کر رہی ہے اس کے خلاف بغاوت کریں اور کہیں کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں ہم اساہ ایسے نہیں ہونے دیں گے اور اپنے حلقے کے لوگوں کو وہ متحرے کریں کیسے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے یہ ایک مشکل صورتحال ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے اور اس میں یہ سوال اٹھتے ہیں معاشرے کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں سیاسی اشرافیہ اور موروسی سیاسی گھرانوں کی اخلاقیات کے بارے میں اور سب سے بڑے سوالات اٹھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سلسلے میں کیا رول ہے کل طلب کیا ہے دستاویز ازازتی ثبوت کے ساتھ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ان کو طلب کیا ہے کیا ثبوت لاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر اس واقعے کو مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے سنا یہی ہے کہ لوگ پکڑے گئے ہیں پیسے وصول ہو رہے تھے اور دیے جا رہے تھے تو وہ ساری چیزیں میڈیا میں آنی چاہیے سب لوگوں کو بات آنی چاہیے کتنا کل پیسہ تھا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کون سے لوگ تو ان کے نام کیا ہیں کہ ان پارٹی سے ان کا تعلق ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کل کی کاروائی سے کیا نتائج نکلتے ہیں اور اگر آگے چلو اور اس کو بھول جاؤ اور یہ کچھ نہیں ہوا چلو صلاح ایندہ ایسی شکایت نہیں آئے گی اس میں لوگوں کا رول بھی ہم سوچیں گے کہ معاملات خراب ہیں بوٹرز کو خود اس کلچر کو روکنا چاہیے آپ کے پاس یہ دادو شمار لے کے آنگی کہ جو ملکی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ خواتین امیدواروں کو پانچ فیسر ٹکٹ دینے میں ناکام رہی ہیں اور شاید آپ کو حیرت ہو کہ پیپلز پارٹی بھی ان جماعتوں میں شامل ہے اور کل آپ مذہبی جماعتوں سے مطالق ڈیٹا کی بات کر رہے تھے تو جی جو آئی فے اور بی این پی نے تو قومی اسیمبلی کے لیے ایک بھی خاتون کو ٹکٹ نہیں دیا تو ایشو یہ ہے کہ اگر وہ انتخابات میں خواتین کو جو ہمارے ووٹرز ہیں ان سے پچاس فیسر سے بھی کہیں زیادہ ہیں ان کو کوئی خصیصی جماعت نمہندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس جماعت کے وارے میں اور اس کی جمہوریت پسندی کے وارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں خواتین انڈر ریپریزنٹڈ ہیں کوئی بھی ادارہ ہو آئینی ادارہ ہو یو ایس سینٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹر میں بھی دیکھا ہے بلٹیش پارلیمنٹ بھی دیکھا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوشش تو جاری ہے کہ کوشش یہ ہے کہ انہوں نے کی ہے ہمارے جو سیاسی کا حبیرین ہے کہ ریزارب سیٹے رکھیں لیکن ریزارب سیٹس جو ہے وہ ساہی نمہندگی نہیں ہے خواتین کی ساہی نمہندگی ہو سکتے ہے کہ آپ سیکیور سیٹس بنائے اور جس سے کہ خواتین کو آپ نامزد کریں وہ آگے ہیں اپنی کمپین کریں تو اہستہ اہستہ سے وہ اپنا قدم جمعنا شروع کر دیں گی تو یہ اس وقت تو کریڈٹ ایک ایک ہی جماعت کو جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی نشان ہے اور نہ اس کو کوئی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جلسے جلوس کریں اچھی بات ہے لیکن باقی سیاسی جماعتوں نے ماضی کی نسبت تو زیادہ نامزد کی ہیں لیکن اگر ایک قانون بنایا گیا ہے تو یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اس کی خلاف ورزی کرتی ہے اور اس کنڈیشن پر پوری نہیں اترتی تو اس کے لیے کنسیکوینسز کیا ہے کہ آپ کی سیٹیں کم کر دیں گے اس حوالے سے شکایت الیکشن کمیشن میں گئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کس طرح سے اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جی آپ نے ایک اٹلیس ایک پریشور ضرور ہوتا ہے